اسلام علیکم تمام دوستوں سے گزار شاہر ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائیو کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا اپنین ضرور دیں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں ایک نئے لیکچر ایک نئے پریزنٹیشن کے ساتھ اس میں ہم گفتگو کریں گے غزوہ بدر کے بارے میں اس کے اندر جو بھی معروضی یا ایم سی کیوز ہوں گے وہ غزوہ بدر کے بارے میں ہی ہوں گے پہلا سوال ہے اسلام کا سب سے پہلا فیصلہ کن مارکہ کون سا تھا اس کا صحیح جواب ہے غزوہ بدر غزوہ بدر کب پیش آیا ستارہ رمضان دو ہجری جمت المبارک کا دن تھا غزوہ بدر مسلمانوں نے کس کے خلاف لڑی یہ کفار مکہ تھے قریش مکہ تجارتی کافلہ ابو سفیان کا تھا اس کے خلاف یہ لڑا گیا جب کافلہ شام سے واپس آنے والا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو کافلے کے حالات معلوم کرنے کے لئے بھیجا تھا تلہ بن عبید اللہ اور سعید بن سید رضی اللہ عنہ قریش کے تجارتی کافلے میں کتنے لوگ تھے اس کا صحیح جواب ہے چالیس آدمی تھے ہزار اونٹ پر سامان لدہ ہوا تھا جو پچاس ہزار دینار کی مالیت کا سامان تھا دو سو ساڑھے باسٹھ کلو سونے کے برابر مالیت تھی ان کی غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی ان کی تعداد تین سو تیرہ تھی قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا اندازہ لگانے کے لئے کس کو بھیجا تھا عمیر بن وحب کو بھیجا تھا اس نے کہا تین سو سے کچھ زیادہ یا کچھ کم ہوں گے مسلمانوں کے پاس کتنے گھوڑے تھے غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس صرف دو گھوڑے تھے حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے اونٹ تھے ستر اونٹ ہر اونٹ پر دو یا تین آدمی باری باری سوار ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ حضرت مرسد بن عبی مرسد کے پاک کے حصے میں ایک اونٹ آیا تھا غزوہ بدر میں مدینہ کا انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس فرد کیا تھا پہلے حضرت ابن امی مکتوب رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحہ پہ پہنچے تو حضرت ابو لبابہ بن عبد المنگر کو مدینہ کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا تھا جنگِ بدر میں مسلمانوں کے کتنے علم تھے اور کون کون علم بردار تھے جنگِ بدر میں مسلمانوں کے علم بردارتین تھے مہاجرین کا علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کس فرد کیا تھا اور جنرل کمان کا پرچم سفید رنگ کا تھا جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کس فرد کیا گیا جنگِ بدر میں مسلمانوں کے ساکہ کی کمان کس کے پاس تھی حضرت قیس بن عبی ساسا ابو سفیان نے مسلمانوں کے لکشکر کی اطلاع دینے کے لیے مکہ کس کو بھیجا تھا زمزم بن عمر غفاری کو کفارِ مکہ کے لشکر کا سپہ سلار کون تھا ابو جہل بن حشام تھا غزبِ بدر میں کفارِ مکہ کی لشکر کی تعداد کتنی تھی یہ پہلے تعداد تیرہ سو تھی لیکن جب ابو سفیان کا کافلہ بچ نکلا تو اخنص بن شرائق بنو زہرہ کے تین سو سواروں کے ساتھ واپس ہو گیا تو کفار کی تعداد ایک ہزار رہ گئی جنگِ بدر کے دوران قریش کو جب پیچھے بنو کنانا سے خطرہ محسوس ہونے لگا تو کس نے بنو کنانا کے سردار کی شکل میں آنکر قریش کو مطمئن کیا عبلی اسلائین بنو کنانا کے سردار سراکہ بن مالک جہشم کی شکل میں نمودار ہوا آس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلش شورا میں کس نے کہا کہ ہم آپ علیہ السلام کو وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا غزوہ بدر میں کس نے جنگی حکمت عملی کے تحت لڑائی کے لیے چشمے کے قریب جا کے لڑنے کا مشورہ دیا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا تھا غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے خصوصی چھپر بنائی گئی تھی اس کے حفاظت کی ذمہ داری کے فرائض کس نے انجام دیئے تھے حضرت سعید بن معاز کی قیادت میں انسار نوجوانوں کا ایک دستہ تھا جن کا سربراہ حضرت سعید بن معاز رضی اللہ عنہ تھے کس نے کفار قریش کی جانب جنگی حالات کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی لیکن ابو جہل نے زد کرتے ہوئے لشکر کو جنگ پر عمادہ کیا تھا حکیم بن حزان اس نے جنگ کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کی تھیں غزوِ بدر کا پہلا ایندھن کون تھا اسود بن عبدالاسد مخزومی اسے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا قریش مکہ کے تین شہسواروں کے مقابلے میں پہلے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے کن تین جوانوں کو مقابلے کے لیے بھیجا تھا حضرت عوف رضی اللہ عنہ حضرت معویس جو بھائی تھے ان کے والد کا نام حارس اور ان کے ماں کا نام افرا تھا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ تیسرے شخص تھے قریش کے انکار پر کہ ہم اپنے مقابلے اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کن تین بہادروں کو بھیجا تھا حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا اطباہ شہبہ اور ولید بن اطباہ کو کس نے جہنم واصل کیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شہبہ کو قتل کیا حضرت علی نے ولید کو حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے تھے حضرت علیہ اور حضرت حمزہ نے اطباہ کو قتل کیا تھا قرآن کریم کے مطابق کتنے فرشتوں سے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی گئی اس کا صحیح جواب ہے ہزار فرشتوں سے غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا قیدی بن کر آئے تھے حضرت عباس بن عبد المطلب غزوہ بدر میں ابو جہل کو کس نے قتل کیا تھا یہ دو نوجوان تھے حضرت معاز بن عمر اور حضرت معویس یا معاز بن افرہ تھے حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا غزوہ بدر میں کس نے اپنے زخمی لٹکتے ہوئے ہاتھ کو جو جنگ میں رکاوٹ بن رہا تھا پاؤں کے نیچے رکھ کر کھینچ کر الگ کر دیا تھا یہ وہی نوجوان تھا جس نے ابو جہل کو قتل کیا تھا حضرت معاز بن عمر بن جموع اگلا سوال ہے ابو جہل کا سامان اور تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دیئے تھے سامان حضرت معاز بن عمر کو دیا تھا تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو انعیت فرمایا تھا اور حضرت معاز یا معوض بن افرہ یہ اسی جنگ میں غزوہ بدر میں شہید ہو گئے غزوہ بدر میں کون سے صحابی رضی اللہ عنہ اپنے سینے پر شتر مرک کے پر کے نشان لگا ہوئے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی تلوار ٹوٹنے پر اسے لکڑی کا پھٹا عطا فرمایا جو اس فید تلوار میں تبدیل ہو گیا اس کا نام آون یعنی مددگار رکھا گیا حضرت اکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ عنہ یہ صدیقی دور میں اسی تلوار سے مرتدین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے جنگ بدر میں اطبع کا کونسا بیٹا مسلمانوں کے لشکر میں شامل تھا حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں مسلمان شہید ہو گئے تھے کتنے مسلمان غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے کل چودہ تھے مہاجرین کی تعداد چھے تھی اور آٹھ انسان میں سے تھے غزوہ بدر میں کفار کے کتنے لوگ مارے گئے تھے غزوہ بدر میں کفار کے لوگوں کی تعداد مقتولین کی تعداد کتنی تھی ستر تھی اور ستر قیدی بنائے گئے تھے اگلا سوال کفار مکہ کی کتنے لاشوں کو بدر کے گھڑے میں پھینکا گیا بڑے بڑے جو رؤسات ہیں ان کے لاشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑے میں پھینکا تھا چوبیس لاشوں کو یہ حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے سوائے عمیہ بن خلف کے مکہ میں شکست کی خبر کون لے کر گیا تھا حسمان بن عبداللہ خزائی مدینہ منورہ میں غزوہ بدر کی خوشخبری کون لے کر گئے تھے بالائی مدینہ میں حضرت عبداللہ بن روحہ رضی اللہ عنہ زیری مدینہ میں حضرت حارس زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر کے کن دو قیدیوں کو قتل کیا گیا غزوہ بدر میں نظر بن حارس کو مقام سفرہ پر اور اقبہ بن عبی معاید کو کیا گیا تھا قیتیوں سے فدیہ لے کر ان کو رہا کرنے کا مشورہ کس نے دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مشورے کے مطابق فیصلہ کیا تھا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں پہلا مسلمان شہید کون تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ازاد غرد آپ صلی اللہ عنہ